پہلے تمہیں بتاؤں کہ ڈپریشن قابل علاج ہے اور اس کے لیے کوئی میڈیسن لازمی چیز نہیں ہے لائف سٹائل چینج جو ابھی ابھی میں نے بتایا کہ ایکسرسائز کریں جلدی سویں گھر میں لڑائی جگڑا نہ کریں اور سادہ گزا کھائیں تو آپ کے ڈپریشن میں جانے کا کوئی امکان نہیں چاہے آپ کی جینز سٹرونگ ہو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کسی کو کانسلنگ دیں اور وہ پھر بھی ریلیپس ہو جائے تو ریلیپس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریلیپس کا تعلق دوبارہ نشہ کرنے سے نہیں ہے ریلیپس ایک ایمانیات کی بات ہے ایک پیراڈائم کی بات ہے ایک بلیف کی بات ہے اگر کسی بندے کا بلیف ہے کہ اس کی خوشی ڈرگ سے وابستہ ہے یا الکوہل سے وابستہ ہے اگر اس کا یہ خیال ہے اور ہم نے اس کا خیال بدل دیا ہے بات چیت کے ذریعے کہ نہیں تمہاری خوشی ڈرگ سے یا الکوہل سے وابستہ نہیں ہے تمہاری خوشی تمہارے لائف سٹائل سے وابستہ ہے تمہاری خوشی تمہارے دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ پہ وابستہ ہے تمہاری خوشی گول سیٹنگ اور گول اچیبمنٹ سے وابستہ ہے اگر ہم اس کا خیال بدل دیتے ہیں اور وہ نئے خیال پہ ایمان لے آتا ہے تو اس کو ہم ریکاوری کہتے ہیں لیکن اگر وہ واپس نشا کر لیتا ہے مطلب واپس پریارٹی اس کی ڈرگ بن جاتی ہے تو اس کو ہم ریلیپس کہتے ہیں آپ نے یہ جو لفظ ریلیپس استعمال کیا ہے اس کو اردو میں ارتداد کہتے ہیں ارتداد ارتداد کا لفظ مرتد سے آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے مرتد کا کیا مطلب ہوتا ہے مرتد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کے پھر جائے اس کو مرتد کہتے ہیں اور جو بندہ نشا چھوڑ کے واپس پھر نشا کرنے لگتا ہے تو ایک طرح سے وہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے چونکہ لفظ بہت بھاری ہے اس لیے اس کا یوٹلائز کرتے ہیں ہم اس کی امپیکٹ کو یوٹلائز کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم جب یہ سوچنے لگتے ہو کہ نشے کی بجائے تمہاری زندگی کے دیگر امور ہیں جو کہ تمہیں خوشی یا اتمنان دیں گے اور وہ مان لیتا ہے اس بات کو اور نشا چھوڑ دیتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ واپس میں نشا کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں ارتداد کا شکار ہو گیا ہوں یا میں مرتد ہو گیا ہوں میں ایمان لا کے واپس پھر گیا ہوں کیونکہ ابتدائے اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسلام لے آتے تھے تو دو تین دن کے بعد کہتے تھے کوئی نہیں لائے یہ جس طرح آج بہت راسخ عقیدہ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ ابتدائے افرینش میں ایسے مسلمان نہیں تھے پختہ عقیدے والے پختہ ایمان والے جن کے ایمان کو آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا آج کا جو مسلمان ہے اس کا ایمان ہزار سال پہلے کے مسلمان سے زیادہ سٹرونگ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو جب ہم نشے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ایمان ہے کہ میری خوشی اور اتمنان نشے کے ساتھ مبستہ ہے اور اس میں ہم کئی اور چیزوں کے ساتھ بھی مبستہ کرتے ہیں کچھ برکاہلک ہوتے ہیں وہ اپنے کام کے ساتھ اپنی خوشی کو مبستہ سمجھتے ہیں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا اور میری خوشی اور ہر چیز کا تمہارے ساتھ تعلق ہے تو یہ بھی وہی ایک اڈکٹیو بہیوئر ہے اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں لوگ اپنے پروفیشن سے بعض اوقات اتنا اٹیچ ہوتے ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ پیرش کر جاتے ہیں تو جس چیز کے بارے میں بھی ہمارا ریلیشنشپ ایسا بن جائے کہ ہمیں لگے کہ اس کے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے تو یہ ایک اڈکٹیو بہیوئر ہے تو خوشی کا داروں مدار کسی ایک چیز پر نہیں ہوتا دنیا میں چھ ہزار چیزیں ایسی ہیں چھ ہزار جو انسانوں کو خوشی دیتی ہیں اور ان سے بہت چیزیں تو بہت عجیب و غریب ہیں جیسے کئی لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرتے ہیں کم آکسیجن لیتے ہیں کھانا نہیں ملتا سردی گرمی سہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتے ہیں اس سے ان کو خوشی ملتی ہے کئی لوگ مکے کھاتے ہیں تو ان کو خوشی ملتی ہے وہ باکسنگ والے لوگ کئی لوگ پہلوان ہوتے ہیں جب تک ان کو مٹی میں رگڑا نہ دے ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی تو کئی لوگ تھنڈے پانی میں گوتے کھاتے ہیں کہ وہ ہوا میں لٹک کے پانی میں جا جا کے تو گوتے کھاتے ہیں اور پھر بڑے خوشی ہوتے ہیں پچھلے دنوں ایک باپ بیٹا خوشی کی تلاش میں کسی آپ دوست کے ذریعے چلے گئے نیچے اور واپس ہی نہیں آئے تو انسانوں کی خوشی بڑی ویرڈ ہے ہوفیلی آپ چاہیں تو اپنی خوشی کو ڈیفائن کریں اپنا پرپس آف لائف ڈیفائن کریں کہ کون سی چیز آپ کو خوشی دے گی اور اپنے گولز ڈیفائن کریں جو کہ اسی لائن میں ہونے چاہیے جس لائن میں آپ کی مقصد حیات ہوتی ہے